کیا ہم اپنے گھر میں بھوکے مرتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں مزدور دیہاڑی کرنے والا مزدوری اینٹے اٹھانے والا بلاک اٹھانے والا وہ بھی وہاں میں سو روپے ڈیٹسو روپے دیہاڑی کماتا ہے پھر یہاں کیوں آئے وہاں سو روپے ملتے ہیں یہاں ساٹھ ریال مل جاتے ہیں سچی بات ہے ہم اپنا اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے مستقبل کی سوچ کے لیے آتے ہیں چلو چار پیسے جوڑ لیں گے وگرنا اللہ ہمیں وہاں بھی بھوکا نہیں مارتا روٹی وہاں بھی ملتی ہے اگر کسی کی بیوی اس سے ڈیمانڈ کرے کہ تو واپس آ میری خواہشات کو پورا کر چند دن میرے پاس گزار اور پھر چلا جا تو اس پر جانا ضروری ہے اور اگر وہ نہیں جاتا وہ گناہ کر بیٹھتی ہے تو یہ برابر کا مجرم ہے جو اس کو چھوڑ کر چار چار سال واپس نہیں جاتا اور بیوکوف چار سال کے بعد چھ مہینے کی چھوٹی جاتا ہے ائرپورٹ سے سیدھا پہلے چلو چلو کٹنے جاتا ہے پھر اپنے گھر جاتا ہے وہ جو چار سال کا چلو گھر میں بیٹھ کے کٹ رہی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے اگر کسی کی بیوی ڈیمانڈ کرے اس پہ جانا ضروری ہے اور اگر کوئی یہ کہے میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں تو کوئی حرج نہیں دو چار سال لگا لے نہ آ بیوی اجازت دے تو پھر کوئی حرج نہیں کام کرتے اور اگر وہ بلائے تو جانا ضروری ہے ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے چالیس دن بعد چھیلے کی رسم کرتے ہیں ہمارے 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 ہ دس دن بعد میرے گھر میں یہ رسم ہونے والی ہے میں نے سختی سے منع کیا لیکن کوئی سکتا نہیں بچے کی پیدائش کے بعد جب خون آنا بند ہو جائے تو عورت کو غسل کر لینا چاہیے وہ نماز کا سلسلہ جو اس پہ کٹ گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا لیکن اس پہ خاص کوئی رسم و رواج کرنا اس کی تلیل قرآن و حدیث سے ہمارے علم میں نہیں عورت چھلا محالی اب وہ پاک صاف ہو گئی وہ اپنی اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستا ہو جائے جن چیزوں سے اسے چھوٹی مل گئی تھی وہ فرائض اس کے دوبارہ شروع ہو گئے لیکن اس پہ رسم و رواج کرنا اس پہ فیملی کہیں کٹھا ہونا ہمارے علم میں نہیں بچے کی پیدائش کے بعد ساتھ پہ دن حقیقہ کیجئے وہ گوشت غریبوں میں بلائیے کھلائیے تقسیم کیجئے اس پہ فیملی کٹھی ہو جائے کھانا کھلا کفاری کر دیجئے لیکن چھیلے پہ کوئی رسم و رواج کرنا حدیث ہمارے علم میں نہیں سلات و تسبیح کے بارے میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں سلات و تسبیح کے بارے میں بتائیے سلات و تسبیح بڑھنا اکیلے کا ثابت ہے کوئی انفرادی بڑھنا چاہے تو پڑھے ہمارے ہاں جو سلات و تسبیح کی جماعت ہوتی ہے تو جماعت سے پڑھنا بیدت ہے کسی حدیث سے ہمارا علم کے مطابق ثابت نہیں نو مسلم کو کافر کی اولاد کہنے والے پر کیا واجب ہے وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ سے ڈرے اللہ کا خوف کھائے کہیں قیامت کے دن کہ اس کا گرے بان پکڑ لے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی اگر جواب پہ میں بھی گالی دے دیتا آر دلوائی اس نے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جو حرشی تھے کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا اور حقیقت بھی تھی اس میں جھوٹ بھی نہیں وہ واقعی ایک اس کی والدہ سیاہ رنگ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرہ آیا اللہ کے نبی نے اس گالی دینے والے کو سیاہ رنگ کی کالی ماں کا بچہ کہنے والے کو کیا کہا کہ تیرے اندر جہالت کی ایک شاخ موجود ہے تیرے اندر جاہلیت کا یہ عمل موجود ہے یہ عمل جاہلیت کا عمل ہے تو کوئی کسی مسلمان کو کافر کی اولاد کہے اب وہ محبت سے تو نہیں کہہ رہا پیار سے تو نہیں کہہ رہا گالی دے رہا ہے نا اسے غصے سے ہی کہہ رہا ہے آر دلوا رہا ہے تو اس کے اندر جہالت کی یہ بات موجود ہے وہ اللہ سے توبہ کریں وگر نہ اور دوسرا جس کو کہا گیا ہے وہ سبر کریں کیونکہ کیا پتا خیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے کیا کچھ ملنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کو ایک یہودی گالییں دے رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑے مسکرہ رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ اس یہودی کو جواب میں گالی دے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کر دیتے آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ہے یہ جب تک یہودی مجھے گالییں دیتا رہا آپ مسکراتے رہے اور اگر میں نے جواب میں یہودی کو کچھ کہہ دیا تو آپ چل پڑے آپ نے کہا ابو بکر جب تک تو خاموش رہا اللہ کا فرشتہ اس یہودی کو جواب دیتا رہا اور جب تُو نے جواب دے دیا تو پھر فرشتہ چلا گیا میں پہ چل پڑے جو کسی کو گالی دے کافر کی اولاد کہے یا کچھ اور کہے گالی جس کو دی جا رہی ہے اسے چاہیے وہ خاموش رہے کوئی پتہ نہیں قیامت کے دن گالی دینے والوں کی نیکیوں میں سے کتنا بڑا خزانہ آپ کو ملے گا جب آپ حشر کے میدان میں اس مسکین سے بدلہ لوگے اور اگر آپ نے جواب کے دور پہ خود گالی دے دی تو معاملہ برابر ہو گیا شبینہ یعنی ایک رات میں چند رکعات میں مکمل قرآن ختم کرنا کیسا ہے اس کو قرآن کے ساتھ زنا سے تشبیح دینا کیسا ہے آخری بات مجھے سمجھ نہیں آئی پہلی بات شبینہ یعنی ایک رات میں چند رکعات میں مکمل قرآن ختم کرنا کیسا ہے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے یا پاکستان برے صغیر میں کہ قرآن کے اوپر قاری صاحب شروع ہو جاتے ہیں ایک رات دو رات کے اندر سارا قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں پڑوز کے سارے نمازی کوئی بیمار ہے مسجدوں گھروں والے سوئے ہوئے کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی دکھ میں ہے وہ اس کے سپیکر کا شعور مستقل سنتے رہتے ہیں اور اس کو کوس میں دیتے ہیں پتہ نہیں مونڈی ٹوٹا کب جان چھوڑے گا یہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے قرآن عمل کے لئے آیا انسان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتا ہے آپ نے قرآن پڑھنا ہے تین دن کے اندر آپ کو اجازت ہے اللہ کے نبی کی حدیث سے اپنے گھر میں پڑھئے لیکن قرآن کا مولوی لائکے قرآن کا مولوی لائکے سپیکر لگا کے ساری رات گاؤں والوں کی نیندے حرام کرنا یہ کون سا دین ہے نمبر دو اس مولوی کا مقصد سواب نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے بلانے والا ہزار دے گا دو ہزار دے گا تین ہزار دے گا اور جلدی کھیچو تاکہ اس مسجد کا شبینہ ختم کر کے میں نے وہاں شبینہ پڑھنا ہے یہ دین اسلام میں نیا عمل ہے اضافہ ہے جس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی ایک ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کیا تم قیو ٹی وی پر تحر القادری کا پروگرام دیکھتے ہیں روزامہ ان کا بیان ہوتا ہے بہت بہترین بیان ہوتا ہے میں نے کہا وہ لوگوں کو بے وقوب بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم وہاں بھی لوگ ایسے ہی ہو جو اچھے ہوتے ہیں وہ غلط ہیں اس کے بارے بھی کچھ معلومات دیں کیو ٹی وی قبر پرستی کا ٹی وی ہے جس میں قبروں کی پوجہ کی دعوی دی جاتی ہے جس میں خیر اللہ کو پکارنے کی دعوی دی جاتی ہے یا غوث المدد کے نعرے لگتے ہیں اس پہ تحر القادری کا بیان بھی آتا ہے تحر القادری کا بیان قرآن و حدیث کے بالکل مخالف مفتبو ہے میں جذبات میں نہیں کہہ رہا اس وقت میرے پاس یہاں پر وہ سیڈی موجود ہے تحر القادری کی جس میں لاہور کی مسجد میں وہ میراج کا واقعہ کا سفر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ سے نکلے عرش پہ پہنچے پہلی بات تو اللہ کے نبی عرش پہ نہیں گئے صدرت المنتحہ پہ پہنچے وہاں سے پھر جہاں تک اللہ نے چاہا لے گیا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے قرآن کے ایک آیت ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا فَلْيَجِدُوا إِلَى ذِلْ عَرْشِ سَبِيلًا تو یہ الہ عرش پہ پہنچنے کے لیے کوئی سیڑی کوئی راستہ تلاش کر لیتا تو کیا ثابت ہوا جو عرش پہ ہو وہ اللہ ہے اگر کوئی اور اللہ ہو تو عرش پہ پہنچ جائے گا تو عرش پہ کون ہے صرف اللہ اللہ کی مخلوق اس سے نیچے ہے تاہر القادری فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب عرش پہ پہنچے صدت المنتحہ پہ پہنچے تو وہ بشریت کا لباس اتار چکے تھے جب عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو عرش پہ وہ نورانیت کا لباس بھی اتار چکے تھے پھر خود کہتا ہے تم تو نور و بشر کے مسئلے پہ جھگڑتے ہو اللہ کے نبی اس وقت نہ بشر تھے نہ نور تھے پھر کیا تھے خود سوال کرتا ہے پھر کیا تھے صدت المنتحہ سے چلے تو بشریت ختم عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو نورانیت ختم پھر کیا تھے